اگر اپنا دل نکال کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ جوں کہ میں کتنا خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میں ایک خصورت زمین پہ خصورت لوگوں کے بیچ میں ہوں اور میری کافی عرصے سے خواہش تھی مجھے یہاں سے بہت سے لوگوں کے پیغامات آتے رہے میرے فیس بک پہ میرے ٹویٹر پہ کہ آپ کم آئیں گے اس طرح تو الحمدللہ الحمدللہ میں نے جو وعدہ کیا تھا آج وہ وعدہ پورا ہوا کہ میں آپ لوگوں سے ملنے آیا یہاں پہ اور آپ لوگوں کی اس خصورت شہر کو خصورت گاؤں کو دیکھتے میرا دیر چاہ رہا ہے کہ میں یہاں پہ ایک چھوٹا سفنے لیے گھر بھلالوں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ مجھے خوشی کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ یہاں سے دو کلومیٹر کے فاصلے پر میرے وہ کشمیر بھائی وہ کشمیر بہنے ہیں جو پتہ نہیں کتنے عرصوں سے ہندوستان کی فوج کے نشانے بنے میں ان کے ظلم اور ستم کی نشانے پہ ہیں وہ لوگ انشاءاللہ میں اپنی اسی زندگی میں وہاں جاؤں گا اور وہاں جا کے اسی طرح کھڑے ہو کے وہاں جا کے کھڑے ہو کے اسی طرح میں انہیں آزادی کی مبارک بار دوں گا انشاءاللہ دنیا کی جتنے بھی سیاستان ہیں وہ ہمیشہ بائشاری کی بات کرتے ہیں امن کی بات کرتے ہیں یہ میں اچھے سیاستان کی بات کر رہا ہوں وہ ہمیشہ پیار محبت کی بات کرتے ہیں لوگوں کو آپس میں جھوڑنے کی بات کرتے ہیں وہ لیکن مودی سرکار مودی سرکار نے جس طرح مذہب کو سیاست کو لے کے چل رہے ہیں اور جو سیاست اور مذہب کی آنکھ کو اس وقت دنیا میں لگایا ہوا ہے جس طرح انسانیت کا خون وہ آدمی کر رہا ہے اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا اس دنیا میں مودی صاحب کو ایک بات لازمی کہوں گا کہ اتنے چھوٹے سے کشمیر پہ انہوں نے سات لاکھ بوجھ گھڑی کی گئی ہے کیا وہ اتنا بہادر آدمی ہیں کہ ایک چھوٹے سے کشمیر پہ سات لاکھ بوجھ اور یہ سات لاکھ بوجھ تو ہماری پورے پاکستان کی سات لاکھ بوجھ ہے لیکن مودی صاحب ہماری پاکستان کی بوجھ تو سات لاکھ ہے لیکن اس سات لاکھ بوجھ کے پیچھے بائیس ٹیس کروڑ عمام وہ پیچھے گھڑی ہے ہماری پاکستان نے جو قربانیاں کی ہیں چاہے وہ کوئی بھی سپا کوئی بھی موڈر ہو ان سب کو فوجی جوانوں کو میں سلوٹ کرتا ہوں اور خاص طور پر جو یہاں میں لوکل لوگ ہیں انہوں نے جس طرح پاکستان کا ساتھ دیا ان سارے لوگوں کو میں سلوٹ رمیش کرتا ہوں میرے خیال میں مودی صاحب یہ کرونا جو وبا ہے یہ تو ختم ہو جائے گی لیکن آپ کے دل و دماغ میں جو بیماری اس وقت مذہب کے حوالے سے اور مسلمانوں کے حوالے سے چل رہی ہے وہ بہت بڑی وبا ہے وہ دنیا کو پورے لپیٹے میں لے لے گی اور میری گزارش آپ سے کہ آپ اپنے دل و دماغ کو صاف کر کے چلیں پاکستان حکومت میں ہمیشہ امن بھی بات کی ہے آپ کے ساتھ آپ جو اپنے چوزے بھی جوانتے رہتے ہیں کبھی افمانستان کے ذریعے کبھی بلوچستان میں کبھی یہاں سے اور کبھی ہوا کے ذریعے چوزے بھی جوانتے ہیں ان کو ہم گراتے ہیں ان کو چائے پھراتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ چائے بہت زبردستی پاکستان کی اور ہم آپ کے اپنے چوزے آپ کو واپس مجھوانتے ہیں کسی کے پریشر سے نہیں صرف ہم امن بسکت ہوں میں ہم امن چاہتے ہیں وہ دن بھی مجھے یاد ہے جب 25 آن کی حکومت بھی تو پاکستان اور انڈیا کے بورڈر کھولے ہوئے تھے انڈیا کے لوگ پاکستان میں آتے تھے اور پاکستان کے لوگ انڈیا میں جاتے تھے آپس میں ہمارے تعلقات بہت زمدگست تھے لیکن آپ آپ جو آنگ لگا رہے ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو آنگ آپ لگا رہے ہیں اس میں کہیں ہندوستان کے پڑھے لکھے عزت مان اچھے لوگ کہیں اس آگ میں نہ جل جائے آپ کی وجہ سے اور مودی صاحب ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے بڑوں نے آپ کے بڑوں کو پہلے ہی پسا چکے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ملک ہے ہمارے پاس بہت ملک ہے مذہب کی لڑائی نہ لڑے پیار اور امن کی بات کرنے والے لوگ ہیں ہم پیار سے بات کریں گے پیار سے جواب دیں گے اگر گولی سے کریں گے تو وہ جواب بھی ہمیں دینا آتا ہے ایک سوال میں پہلے بھی پوچھنا تھا اور ایک سوال میں آج دوبارہ سبیل پہ کھڑے ہو کے پوچھوں گا کہ ہماری پاک بوجھ نے اور حکومت نے یونائٹیڈ نیشن کی ٹیم کو یہاں پہ پھلایا کہ تاکہ وہ گوہ رہے کہ کون فائل کرتا ہے اور کون سیویلینز کو مارتا ہے بچوں کو اور بڑوں کو بزرگوں کو کون ڈانجر کرتا ہے پورڈر کے ایلو سی پہ یہاں پہ یونائٹیڈ نیشن کی ٹیم ہے یونائٹیڈ نیشن کس مرض کی دوائے مجھے یہ سمجھنی آیا یونائٹیڈ نیشن کا جو رول کیا وہ رول ادا کر رہی ہے نہیں میرا نیشن کے مورو ادا کر رہی ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے یونائٹیڈ نیشن اور دنیا باتی جو دنیا ہے ہمیں پتا ہے کہ ٹریڈ کے لیے انڈیا کی مارکٹ بہت بڑی ہے لیکن اپنی آنکوں سے پردہ ہٹانا پڑے گا اور سچ بولنا پڑے گا جو ہندوستان ظلم کرتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ اور یہ ظلم زیادہ در نہیں چلے گئے انشاءاللہ وہ ہٹلر تھا جرمنی کا جرمنی کا ہٹلر بھی تھا جب ہٹلر مر گیا تو جرمنی کی قوم ساری زندگی بلکہ ابھی تا شرمن کا ہے اور معافی مانتی ہے ساری دنیا سے مودی صاحب بہت نہ آ جائے کہ آپ کے جانے کے بعد پورا ہندوستان شرمندہ ہو اور پوری قوم سے آٹھ اور دنیا سے آٹھ نہ ملا سکے آپ کی وجہ سے اس دن سے ڈرے ہیں آپ میرا کشمیر سے تعلق کوئی ابھی کا تعلق نہیں ہے میرا کشمیر سے تعلق بہت ارانا تعلق ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میرے دادا عبدالپاکی صاحب کو یہاں سے یہاں کے مزیر آزم نے غازی کشتیر کا لکب دیا تو اس لیے یہ آگ میرے دل میں ہے اور یہ آگ میرے دل میں آخر تک رہے گی جم تک وہ لوگ آزار نہیں ہوں گے انشاءاللہ باقی شاید تقریباً کوئی پچاس جن سے میں نکلا ہوں گھر سے اور پاکستان کے کونے کونے تک وہاں تک لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں جہاں تک کوئی پہنچ نہیں پایا جتی بھی انجیوز ہیں میں پاک پہنچ کا شکریہ آدھا کروں گا کہ جنہوں نے مجھے ایکسس دیا یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس ملنے کا یہاں بھی جو پولیس ہے یہاں بھی ڈی سی صاحب ہم سفرہ شکریہ آدھا کروں گا انشاءاللہ میرا آپ لوگ سے تعلق رہے گا میں آتا رہوں گا ابھی انشاءاللہ کوٹلی سے جو میں آ رہا ہوں وہاں پہ کرکٹ گراؤنڈ کا مجھے پتا چلا کہ کرکٹ گراؤنڈ ہے انشاءاللہ وہاں پہ ٹرنمنٹ چل رہا ہے اور میں یہاں پہ بچوں کے لیے انشاءاللہ فوج جو بنائے گی انشاءاللہ اس کو رنگ کرنے کے لیے میں خود یہاں پہ آنگا اور بچوں کے لیے اس کیسے کے لیے میں انشاءاللہ بچوں کے ساتھ کام کروں گا لازمیاں ہوں گا ٹائم دیں گا اور ساتھ ایک اور ریکویس ہے جو حکومت کی انسٹرکشن ہے کرونا کے حوالے سے وہ پلیل اس کیسے کا ناظمی خیال رکھے اپنے ساتھ فاصلہ رکھے دنگساللہ صفائی کا خیال رکھے پاکستان زی Langan زیر ناما دیکھو صحیح شرور روٹ پیش کرتا ہوں زراجی تحسین پیش کرتا ہوں اور یہاں پہ اس موقعے کا فائدہ اٹھاؤں گا اور میں ریکویسٹ کروں گا پاکستان کرکٹ بورڈ سے بی سی بی سے کہ اگلی بار جو بی اے سل ہوگا اس پی اے سل میں جو اگلی دیگ ہوگی وہ کشمیر کے نام سے ہوگی کشمیر کے نام سے ہوگی اور میں اپنا آخری سیزن کشمیر کو ایزا کپتان میری فیملی میرے بچے یہاں پہ آتے رہے ہیں اس کے لیے میں جو لوکل ایڈمیسٹریشن ہے آپ لوگوں کی لوکل یہاں پہ جو بڑے ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ کرکٹ گراؤنڈ ہے نہیں ہے اگر اسٹیڈیم ہے یہاں پہ تو یہاں پہ کرکٹ اکیڈمی بھی ہو رہی چاہیے اور اس پرکٹ اکیڈمی کو چلانے کے لیے میں انشاءاللہ کراچی سے یہاں آتا رہا کروں گا اور یہاں پہ جس طرح مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک سو پچیس کلب ہیں یہاں پہ تو جب آپ اس سارے ایک سو پچیس کلب کا ٹارنمنٹ کرائیں اس کا فائنل کرائیں انشاءاللہ میں فائنل دیکھنے بھی آوں گا اور یہاں پہ سیلیکشن کریں گے جو اچھے لڑکے ہوں گے جو اچھے لڑکے ہوں گے انشاءاللہ ان لڑکوں کو میں اپنے ساتھ کراچی دے کے جاؤں گا وہ کراچی میں میرے ساتھ رہیں گے وہاں پریکٹسیں کریں گے اور صرف کرکٹ نہیں کھیلیں گے وہ انشاءاللہ تعلیم پی حاصل کریں گے میرے ساتھ وہاں پہ اب یہ ساری ذمہ داری میں یہاں پہ آپ لوگوں کے بڑوں کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں میں کانٹیکٹ میں رہا ہوں گے انشاءاللہ ان سے اور میں یہاں دوبارہ آنا جاؤں گا